موسیقی حکم صرف قدا کا ہے درس کربلا کا مارکہ حق و باطل میں حق و صداقت اور جرت و شجاعت کا عالم بلند نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کا دن شہدہ کربلا کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت یوم آشور آج مذہبی عقیدت و احترام سے منائے جا رہا ہے ہر طرف یا حسین یا حسین کی صدایں خدا نے جس کو مرحبا ہے نفس مطمئن کہا وہ دربلا کا مصطفیٰ حسین ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ سے پوچھ لو کہ ساری کائنات میں صرف بنا لا الہ حسین ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا زمان کرسے کا حسین ہے یوم آشور پر لاہور میں نسار حویلی سے برامد ہونے والا شبیح زلجنہ کا مرکزی جلوز روایتی راستوں پر گامزن ہزاروں عزدار آن جلوز میں شریک غم حسین منوحہ خانی ماتمداری شہدائی کربلا کو پرسا رنگ محل میں نماز زہرین آدھا کی گئی مرکزی جلوز کربلا گامشہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا لاہور میں سیکیورٹی ہائی الیٹ جلوز کے راستوں پر موبائل فانک سرویس موطل موٹر سائیکل کی جبل سواری پر پابندی میٹرو سرویس کا روٹ بھی محدود پندرہ ہزار اہلکار سیکیورٹی پر معمور جلوز کے راستوں پر چھتوں پر سنائی پر سائنات مونیچنگ روم سے تمام راستوں کی کڑی نگرانی جلوز کی ہیلیکاپٹر سے فضائی نگرانی وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا سیف سیٹی آتھارٹی کے کنٹرول رون کا دورہ شہر میں امن اومان کی صورتحال اور جلوز کی سیکیورٹی پر بریفنگ وزیراعلا کا سیکیٹریٹ میں مہورم الحرام کے مرکزی کنٹرول رون کا بھی دورہ صوبائی وزیر میاسنم اپال اور سی سی پی او بھی ہمرا وزیراعلا کا کہنا ہے کہ یوم آشور پر پنجاب حکومت نے امن اومان برقرار رکھنے کے لیے بہترین انتظامات کیے ہیں پولیس اور انتظامیہ سیکیورٹی پلانٹ پر ہر صورتحال مدرامت یقینی بنائے یوم آشور پر ٹرافک کروانی برقرار چھے ڈی ایس پیس میں تیرہ سو چون وارڈن پائینات تمام دفتری سکاف اور لیڈی وارڈنز بھی فیلڈ میں موجود سی جیو کی امرجنسی گاڑیوں کے لیے روٹ پلئر رکھنے کی ہدایت ظاہرین کے لیے ناصر باگ داتا دربار آئے ہسپتہ سنٹرل مڈل سکول پر پارکنگ کے انتظامات سلی انتظامیہ اور محکمہ صحت کی جانب سے یوم آشور پر خصوصی انتظامات ڈیزاسٹر ریسپانس فورس الیٹ شہر میں پچاس ایمبولنسز دو سو چھا سٹھ موٹر بائیک ایمبولنس اور نو سو ریسکیو ورکرز جیوٹی پر معمور ازاداروں کی فرسٹیٹ کے لیے خصوصی پوسٹنگ قائم شہر کے بارہ ہسپتالوں میں امرجنسی کی صورت میں انتظامات ازاداروں کی طبعہ امداد کے لیے جلوس کے راستے پر دو سینٹرز قائم جگہ جگہ دودھ اور میٹھے پانی کی سبیلے لنگر اور نظر و نیاز تقسیم حلیم دال روٹی اور بریانی کی دنگیں تیار پرانی انارکلی میں چیئرمنن حاجی اساق کی جانب سے پچاس مندودھ کی سبیل زائرین میں دودھ تقسیم پیپلز پارٹی کے رہنما بیریسٹر آمیر حسن کی جانب سے وسی لنگر کا احتمال جو میں آشور پر جاتی عمرہ میں ملاج شریف کے نقاط کی تیاریاں انتظامات مکمل ایم پی اے مرزا جاوید کی بیگم کلچون نواز کی قبر پر حاضری فاتحہ خانی پھولوں کی چادر بھی چڑھائی دسویں مہورم پر شہریوں کی اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری عصال سواب کے لیے قرآن خانی اور فاتحہ خانی قبروں کے مرمت، صفائی سترائی اور پھول رکھے گئے لنگر اور میاز تقسیم کی جانے لگی دسویں مہورم پر داتہ دربار اور اولیاء کرام کی مزارات پر عقیدت مندودھ کی حاضری عقیدت مندودھ کی بڑی تعداد بیوی پاک دامن کے مزار پر پہنچی شہدائی کربلا کے حصال سواب کے لیے فاتحہ خانی مرگی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں نظر و نیاز اور لنگر میں چکن کے استعمال میں اضافہ منافخوروں نے مرگی کا گوش دس روپے فی کلو مہنگا کر دیا برائیلر دکانوں پر ایک سو اسی روپے فی کلو فروغ تھنی لگا گڑی شاؤں میں چوری کی بڑی باردات چور گھر کا دروازہ توڑ کر لاکھوں روپے مالیت کا سونہ چاندی اور نگدی لوٹ کر فرا اڈیالا جیل سے نواز شریف اور حنیق فباسی کی تصویر لیگ ہونے کا معاملہ دو روپی تحقیقاتی کمیٹی آج اڈیالا جیل میں جا کر تحقیقات شروع کرے گی کمیٹی موبائل کمرے کے سپریڈنٹ آفیس تک جانے کی انکوائری کرے گی اور کھیل کے میدان میں پاکستان کے لیے بڑا عزاز لاہور کی رہائشی چار بہنے پہلی بار ایک ساتھ ایجین گیمف میں شرکت کریں گی آٹھ رکنی قومی پار لفٹر ٹیم دوبی روانہ نیجی اولائنز کی پرواز میں فنی خرابی کے باعث تین گھنٹے تاخیص سے روانہ موسیقی